بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیل کے اوپر اسرائیل کے اندر سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے نہ صرف اسرائیل بلکہ ایران سمیت جو خطے کے اندر ممالک ہیں وہاں پر سیکیورٹی ہائی الیٹ ہے ائرپورٹس کو بند کر دیا گیا ہے نیتن یاہو اور جو بائیڈن کا ٹیل فونے کا رابطہ بھی ہو چکا ہے اور نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز جو ہیں وہ تینوں کنٹریز کے اندر بلکہ خطے کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پر بہت امپورٹنٹ اجلاس بھی طلب کر لیے گئے ہیں لیکن سب سے زیادہ جس اجلاس پر نظریں ہیں وہ اجلاس امریکہ کے اندر اس وقت بھی جاری ہے وہاں سے کیا سٹیٹمنٹس سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ ہوا کیا آج رات ہوا کیا بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہے کہ دمشق کے اندر ایرانی کونسل خانے کو ٹارگٹ کیا تھا اسرائیل نے اور ایران کے بہت سینئر کمانڈر جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اسرائیل کی ان سٹرائکس کے نتیجے میں تب ہی سے ایران کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹس سامنے آ رہی تھیں کہ ہم ریٹیلی ایٹ کریں گے اور ہمارا جو ریاکشن ہے وہ انیویٹیبل ہے نا گزیر ہے ہمارا رد عمل سامنے آئے گا اور اس طرح جو باتیں ہم بھی کر رہے تھے عید سے قبل کہ ایران کی جانب سے جو ریاکشن ہے جو ریٹیلی ایشن ہے وہ ڈیریکٹ ہوگی یا پھر انڈیریکٹ ہوگی انڈیریکٹ مطلب کہ اپنے گروپس یا پھر جو پروکسیز ہیں جو ہزباللہ ہوسی اور جو ایراک کے ریزسٹنس کے مجاہدین ہیں ان کے طرح ایران ریٹیلی ایٹ کرے گا ایکسپیکٹیشنز یہی زیادہ تھی کہ ایران کو ڈیریکٹ اس جنگ کے اندر اس وقت انوالف نہیں ہونا چاہیے جبکہ چیزیں بات چیت کے بہت قریب بھی جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن دوران عید عید کے ان تین دن ہماری بات نہیں ہوئی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کے جانب سے ان تین دنوں کے دوران بھی بمباری غزہ کے اوپر بربریت ریپورٹ ہوتے ہیں اس سینکڑوں شہید جو ہیں وہ عید کے دنوں میں بھی ریپورٹ ہوئے ہیں یعنی کہ سہونی اپنی حرکتوں سے بات نہیں آ رہی تو جو بھی چیزیں تھیں جو اسرائیل کے اندر چل رہی تھی یا جو بائیڈن کی جانب سے امریکی انتظامنیہ کی جانب سے جس طرح بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی تھی انہیں کہا جا سکتا ہے کہ ٹرامے عبادی تھی اور اس ریٹیلیشن کی اس ڈریکٹ اٹیک کی بہت زیادہ ضرورت تھی ایران کی جانب سے آج رات گزشتہ رات ایک سے ڈیڑھ بجے پاکستانی وقت کے مطابق یہ حملہ کیا گیا ہے دو سو سے زیادہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرونز اور میزلز ایران نے استعمال کیے ہیں جن میں سے جو مغربی میڈیا ہے یا یو یورپین میڈیا ہے یا جو دجالی میڈیا ہے ان کے مطابق زیادہ تر جو ٹرونز ہیں اور جو میزلز ہیں ان کو مار گرایا ہے اسرائیل نے اور اسرائیل کے اتحادیوں نے اب جو بائیڈن اور نیتن یاہو کے درمیان جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا اس میں بھی جو بائیڈن کا شکریہ ادا کیا ہے نیتن یاہو نے اور یہ کہا کہ آپ نے اور میرے اتحادیوں نے خطے میں جو اتحادی میں آپ کو تین ممالک کا نام بتا دوں ایک تو امریکہ ہے دوسرا برطانیہ ہے اور تیسرا جارڈن ہے جنہوں نے اسرائیل کی مدد کی ہے چوتھا اویسلی اسرائیل بھی ہے جنہوں نے اسرائیل کی مدد بھی کی ہے ان تین کنٹریز نے جو بھی ایران کی جانب سے ڈرونز اور میزل حملے رپورٹ ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر کو مار گرانے میں ان تین ممالک نے اسرائیل کی مدد کی ہے لیکن ایران کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے ایران کے دوپاسدارہ نے انقلاب کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی انہوں نے وہی کہا کہ یہ یکم اپریل کے حملے کی ریٹیلیشن ہے اور ہم نے ملٹری فسیلٹیز کو ٹاگٹ کیا ہے اسرائیل کے اندر اور سکسیس فولی ٹاگٹ کیا ہے یہ جو ایران کے ریولوشنری گارڈز ہیں ان کی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اب اسرائیل کے اندر سکیورٹی ہائی الیٹ ہے ایران کے اندر بھی سکیورٹی ہائی الیٹ ہے اب اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ ایران فیلڈ اب ہماری باری ہے اور ایران ہماری باری کا انتظار کرے تمام جو ریجنل کنٹریز ہیں میں نے آپ کو بتا دیا خطے کے جو ممالک ہے وہاں پر سیکیورٹی ہائے الارٹ کر دی گئی ہے ائرپورٹس کو بند کر دیا گیا ہے اور جو بھی فلائٹس تھیں ایون کہ کراچی سے ایک فلائٹ تھی اس کو بھی واپس موڑ لیا گیا ہے اور ائر سپیس اس خطے کے اوپر جو ائر سپیس ہے وہ مکمل طور پر بند ہے کیونکہ اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا تھا کہ اس طرح کی اگر کوئی حملہ ریپورٹ ہوتا ہے ایران کی جانب سے تو میں اٹیک کروں گا ایران کے اوپر ڈریکٹ اٹیک کروں گا میرے تیاروں کا جو رخ ہے وہ ایران کی جانب ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ نیتن یاہو کی جانب سے سامنے آ رہی تھی لیکن اب کیا ہوا اب نیتن یاہو نے یہ حملہ ریپورٹ ہونے کے بعد میں آپ کو نقصانات جو ہیں کیونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے اور مغربی میڈیا اور اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ بہت ساری چیزیں چھپانے کی بھی کوشش کر رہا ہے لیکن ایران کے میڈیا عرب کے میڈیا کے اوپر کچھ چیزیں سامنے آئیں ہیں کہ جو فوجی اڈا ہے اسرائیل کا اس کو بھی نقصان پہنچا اور ظاہر ہے کہ دو سو سے زیادہ ڈرونز اور میزلز تھے نہ صرف ایران کے بلکہ ایران کی جب یہ سٹرائکس ریپورٹ ہوئیں تب ہی حزباللہ کی بھی سٹرائکس ریپورٹ ہوئی ہیں تو جو نقصانات ہیں وہ آنے والے چند منٹس میں کمیونٹی کے اوپر بھی اور بات بھی کرتے رہیں گے جون جون اہم ڈیولپمنٹس سامنے آئیں اب جو ہے وہ جو بائیڈن اور نیتن یاہو کی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے اور جو بائیڈن کو نیتن یاہو نے پوری بریفنگ دی ہے یعنی کہ ان ادر ورڈز رونا رویا ہے کہ یہ کیا ہوا ڈریکٹ آ گیا ایران تو آپ ہمارا ساتھ دیں ابھی تک جو سٹیٹمنٹس سامنے آ رہی ہیں وائیڈ ہاؤس سے وہ میں آپ کو بتا دوں اور یہ اسرائیل کا میڈیا پھر رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ آپ نے ڈریکٹ ایران پر اٹیک نہیں کرنا اگر آپ ڈریکٹ ایران پر اٹیک کریں گے تو امریکہ اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا امریکہ نے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں آپ کی مدد کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے تو وہ ہم نے آج بھی جو گزشتہ رات سٹرائکس رپورٹ ہوئی تو ہم نے آپ کو ڈیفینڈ کیا لیکن اگر آپ ایران پر حملہ کریں گے یا پھر یہ جنگ خطے میں پھیلے گی یا بڑی ہوگی تو یہاں پر اسرائیل کا ساتھ امریکہ نہیں دے گا اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جو بائیڈن اور نیتن یاہو کے درمیان جو چیزیں ہیں جو معاملات ہیں وہ کچھ زیادہ درست نہیں جا رہے تھے غزہ کی جنگ کی وجہ سے اس وجہ سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن نے ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو پریس کونفرنس ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند منٹس میں طلب کر لی جائے کیونکہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ امریکہ کے اندر جاری ہے اور اس میں یہی فیصلہ انہی چیزوں پر غور کیا جا رہا ہے کہ کیا اسرائیل اگر ریٹیلیٹ کرے گا جو کہ اسرائیل ایکسپیکٹڈ ہے کہ ریٹیلیٹ کرے گا تو کیا امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا امریکہ کے جو اتحادی ہیں ان کی جانب سے ایک تو کرٹیسزم سامنے آ رہا ہے کہ جو کچھ خطے کے اندر ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن پر آئید ہوتی اور ظاہر ہے کہ جو بائیڈن نے چیزوں کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا نسل کشی پوری دنیا کے سامنے تھی لیکن امریکہ نے بند نہیں کیا اور یہ جو ایران کا حملہ ہے اب یہ اسرائیل کو اتنی حلہ شریح امریکہ نے دیتی اور اسلحہ بھی دیا تھا کہ یہ ڈائریکٹ ایران کے کونسل خانے کے اوپر دمشق میں اسرائیل نے حملہ کر دیا اب یہ چیزیں ایکسپیکٹ کی جانی چاہیئے تھی اور ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی اور اس حملے سے قبل یہ خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ ایران نے امریکہ کو کونفیڈنس میں لیا تھا کہ اگر ہم اسرائیل پر حملہ کریں گے تو آپ درمیان میں نہیں آئیں گے اور اب یہی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں امریکہ کی جانب سے کہ امریکہ درمیان میں نہیں آئے گا اب جارڈن ایراک ائر سپیس کلوز ہو چکی ہے اور ایران ہائی الرٹ پر ہے جی سیون کی میٹنگ بھی طلب کر لی گئی ہے یونائٹ نیشنز سیکیورٹی کونسل یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی میٹنگ بھی طلب کر لی گئی ہے اور آنے والے چند منٹوں میں آنے والے چند گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے اسرائیل کے ردی عمل پر کہ اسرائیل کس طرح سے ردی عمل ظاہر کرے گا آج جیونائٹ نیشنز سیکیورٹی کونسل کے میٹنگ ہے وہ اسرائیل نے بھی اسرائیل سمیت کچھ ممالک نے کچھ ارب کنٹریز نے یہ میٹنگ طلب کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جو امریکہ کی جانب سے جو ہدایات ریپورٹس کے مطابق سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق اسرائیل رییکٹ کرے گا یعنی کہ ایران کے ساتھ ڈیریکٹ جنگ میں امریکہ کے جو آشرواد ہے یا امریکہ کی بیکنگ کے بغیر جب تک امریکہ کے صدر جو بائیڈن اگر پریس کونفرنس کر کے یا پھر اس میٹنگ کے بعد جو ڈیٹیل سٹیٹمنٹ سامنے آئے گی اس پر ڈیپینڈ کرے گا اسرائیل کا ردی عمل اب اسرائیل اکیلا تو اسرائیل کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ مجاہدین کا ہی مجاہدین سے ہی اتنی مار پڑ رہی تھی اسرائیل کو اب ایران اگر ڈیریکٹ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں آ گیا ہے تو اسرائیل کے لیے بہتر یہ ہے کہ باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھ کر مسئلہ فلسطین پر بات کرے کیونکہ اسرائیل اس جنگ کو بالکل بھی افورڈ نہیں کرتا ایران کے اندر جشن ہے نہ صرف ایران بلکہ جو مسلمان ممالک ہیں وہاں پر ایک جشن کا سا سما ہے فلسطین کے اندر جس طرح کے مناظر ہیں آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ مناظر بھی شیئر کروں گا کمیونٹی کے اوپر بھی بات کرتے رہیں گے ویڈسپ چینل کے اوپر بھی بات کرتے رہیں گے اس امپورٹنٹ اور ڈیولپنگ سٹوری پر دعا کرتے رہیں مجاہدین کے لیے فلسطینی مسلمانوں کے لیے بہت ساری دعائیں ایران کے لیے بہت ساری دعائیں اور یہ مسلمانوں کو یونٹی دکھانے کا ایک وقت ہے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ایران کے لیے مجاہدین کے لیے آواز اٹھائیں اور یہ جو غزہ کی جنگ ہے فلسطین کی آزادی کی جنگ ہم سٹارٹ سے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ یہ فلسطین کی آزادی کی جنگ ہے اور آنے والے چند گھنٹے ڈیسائیسیف ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں تمام مسلمانوں کو اب ایک ساتھ ایک مٹھی کی مانند ہو کر کیونکہ یہ جو اب سچویشن بن نکلی ہے یہ جو مومنٹم ہے یہ دوبارہ یہ دہانیوں کے بعد یہ مومنٹم بنا ہے فلسطین کی آزادی کا اور اس کو اب مسلمان ممالک کو یہاں پر یونٹی دکھاتے ہوئے کان سے پکڑ کر امریکہ اور اسرائیل کو باتچیت کی ٹیبل پر بٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ خطے میں بھی جنگ نہ پھیلے اور یہ جو مسئلہ فلسطین ہے اس کے سلوشن کا پرمنٹ سلوشن کا وقت آ چکا ہے اب جارڈن کا میں نے آپ کو بتایا کہ جارڈن نے کچھ میزلز روکے ہیں اور آنے والے چند منٹوں میں مزید جو ڈیولپنگ سٹوری ہے مزید چیزیں کلیر ہو جائیں گی تو نیکس ویڈیو کے اندر آپ کو مزید جو اپ ڈیٹس ہیں ان میٹنگز کے جو ریزرٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی